بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم گوگل نے چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کے لیے انڈروائیڈ آپریٹنگ سسٹم کے بعد اپ ڈیٹس بند کر دیئے ہیں اس طرح ہواوے کے نئے ڈیزائن والی سمارٹ پونز پر گوگل کے بعد ایپس نہیں چلیں گی جو کمپنی کے لیے ایک دچکہ ہے دوستو پاک یوٹیوبر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکم کو ضرور پیس کیجئے خیال رہے کہ یہ ایک دامات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ہواوے کو ان کمپنیوں کی فیرست میں ڈالے جانے کے بعد کیے گئے جن کے ساتھ امریکی کمپنیاں اس وقت تجارت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ لائسنس حاصل نہ کر لیں گوگل نے ایک بیان میں کہا کہ وہ صدارتی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں ہواوے کے سارفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے ہواوے کے موجودہ سارفین تحال ایپس اور سیکیورٹی فکسز اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ گوگل پلیس سرویسز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب گوگل رہنسال اپنے انڈرویڈ اور اس کا نیا برجن لانچ کرے گا تو وہ ہواوے کے فون پر دستیاب نہیں ہوگا مستقبل کے ہواوے فون سیٹ میں اب یوٹیوب اور گوگل میپ جیسے ایپس نہیں ہو سکتے اس کے باوجود ہواوے انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم کا اپن سورس لائسنس کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے گزشتہ بودھ کو ٹرمپ انتظامیہ نے ہواوے کو ان کمپنیوں کی فیرس میں شامل کر دیا تھا جو بغیر حکومت کی منظوری کے امریکی کمپنیوں سے ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتی اس انٹیٹی لسٹ میں شامل کیے جانے کے بعد کمپنی کا کہنا ہے کہ سالہ نصر سٹھ ارب امریکی ڈالر کا ساز و سامان خریدنے والی کمپنی اپنے پرزے خود تیار کرنے کی جانب بھی جا سکتی ہے ہواوے پر 5G موبائل نیٹورک کے استعمال میں ممکنہ خطرات کے پیش نظر مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ برتا جا رہا ہے اور بہت سے ممالک نے یہ خرچہ ظاہر کیا ہے کہ چینی حکومت ہواوے کا سامان جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتی ہے تاہم کمپنی ان الزامات کی سختی سے تردید کرتی ہے ہواوے کا کہنا ہے کہ اس کے کام سے کسی کو خطرہ نہیں اور وہ چینی حکومت سے آزاد ہیں تاہم بعض ممالک نے ہواوے کی مسموعات کا 5G موبائل نیٹورک میں استعمال پر پابندی لگا دیا ہے ابھی تک برطانیوں نے بازابتہ پابندی سے گریز کیا ہے مغرب میں ہواوے کے لیے جلد وقتی طور پر یہ بہت نقصان دے ہو سکتا ہے سمارٹ فون خریدنے والے ایسا انڈرویڈ فون خریدنا نہیں چاہیں گے جس میں گوگل کا پلے سٹور یا سیکیوٹی اپ ڈیٹس نہ ہو طویل مدت میں سمارٹ فون بنانے والے اس بات پر سنجیدگی سے گوھر کر سکتے ہیں کہ گوگل کے آپریٹنگ سسٹم کا قابل عمل متبادل کیا ہو سکتا ہے خاص طور پر ایسے حالات میں جب گوگل اپنے پکسل سمارٹ فون کو بیجھنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں تک ہواوے کا تعلق ہے وہ لاخر امریکی ٹکنالوجی سے رابطہ منکتہ کرنے کے لئے تیار ہے ان کے سمارٹ فون ان کے اپنے پروسیسر سے چلتے ہیں پر روہ سال کے اوائل میں ان کے ایک عردے دار نے جرمنی کی اخبار کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنا آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا ہے جو کہ ہمارا پلان بھی ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو سامسنگ کو سن 2020 تک پیچھے چھوڑ کر دنیا کے سب سے زیادہ پکنے والے فون کا ان کا خواب ٹوٹ سکتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ